پرکویا پھر سے آپ کا سواگت ہے رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی اور بڑی خبر آ رہی ہے بھیلوارا سے یہاں سانگنیر میں شرابی پتا نے اپنے ہی بیٹی پر خولتا پانی اڈیل دیا جس سے بچی گمبھی روپ سے جھلس گئی اور اسے اسپتال لے جانا پڑا بچی کا دوش صرف اتنا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھوت پتا کو ماں سے جھگڑا کرنے سے روک رہی تھی بس اتنی سی جائز بات پر نشے میں دھوت پتا نے آپا خو دیا اور بچی پر گرم پانی اڈیل دیا بعد میں ماملہ سکھی سینڈر پہنچا تو اسپ کو شکایت درچ کر آئی گئی سبحاشنگر تھانا پرباری پوشپا کاسوٹیا کا کہنا ہے کہ پولس نے بچی کا بیان درچ کر آروپی پتا کی تلاش شروع کر دی ہے موسیقی 15 ورشی بچی نے ان کے ساتھ بیچ بچاؤ کیا تو بیچ بچاؤ میں پتی گصہ ہو کر اس نے گیس پر گھائیوں کے لیے باتے اُبل رہا تھا اس کو لے کر پرارتیا کی پیٹ پر پھیک دیا ہے اس سے بچی کی پیٹ جل گئی اس کے لیے اپچار کے لیے ہم نے یہاں مہاتما گاندی چکت سالے میں بھرتی کر آیا ہے سکھی سینڈر کے کے اندر پربندگ اور کاؤنسلر نے مل کر سبحاشنگر تھانے میں اے پرارتی کے خلاف فار بھی درچ کروائی ہے ان پاریواری جھگڑی ہے پروپرٹی وغیرہ کو لے کر ان کے ننت وغیرہ بھی ان کے پتی کو بھڑکاتی رہتی ہے لڑواتی رہتی ہے وہ چاہتی کہ یہ گھر چھوڑ دے میں بچیاں تین لڑکیاں ہیں تینوں لڑکیاں اور ان کے پتنی گھر چھوڑ دے میں تو وہ آرام سے رہ لے ہوئے ایک بجے کے آس پاس مجھے جو سکھی سینڈر ہے اپنے بیلوارا میں وہاں سے ایک میسیز آیا تھا کہ ایک مہیلہ آئی ہوئی ہے جس کے پتی نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور اس کی بچی کو بھی رات کو کوئی گرم پالے سے چلا دیا اس پر میں سکھی سینڈر کی وہاں اس سے مہیلہ سے ملی اس کے بیان نقبت کی اس کی بتایا کہ میرا پتی جو آئے دن شراب پی کے میرے ساتھ مارپیٹ کرتا ہے اس نے رات کو بھی میرے ساتھ مارپیٹ کرنے کی کوشش کی تو میری بچی تھی اس نے میرا بیچ بچاؤ کیا جو پندرہ سال کی ہے بیچ بچاؤ کے دوران اسی دوران میرے پتی نے جو چولے پہ گائے کو باٹا بنانے کا جو گرم پانی تھا وہ مجھ کے اچھاننے کو کوشش کی تو میں تو پیچھے ہڑگیر بچی میرے سامنے آگئے اور اس کے پوری پیٹ پہ بچی جل گئی پوری چال